نمسکار میرا نام گیانی شور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف شتی سے دیکھیں نیجی زندگی کی بات الگ ہے نیجی زندگی میں ہم دھرم آستھا رام رحم کی باتیں کرتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ دیش سمبیدھان اور قانون سے چلتا ہے اور جب ہم سمبیدھان اور قانون کی بات کرتے ہیں تو بات انگریجی کی ہو جاتی ہے انگریجی ہم بیہاریوں کے لیے پوربانچل کے لوگوں کے لیے تھوڑا کٹھن ہے میں اپنی ہی بات کروں میں جب گریجوشن کر رہا تھا تو لگا کہ مجھے بکیل بننا چاہیے لیکن بڑی سمسیہ یہ تھی کہ انگریجی پرنا تھا اور انگریجی میں میں تنگ تھا میرے ساتھ نیوز روم میں لاؤ پریپ ٹیٹوریل کے کو فاؤنڈور ابھیسیک گنجن جی ہے ابھیسیک گنجن جی آپ کا اشواگت ہے دیکھیں میں نے اپنی بات کہی لیکن اب ایسی سکبگاہت دکھائی پر رہی ہے دلی ہائی کوٹ میں ایک جنہی تیاج کا دائر ہوئی ہے کہ ہنڈی میں بھی پرہائی ہو ہنڈی میں بھی جو آپ کہتے ہیں نیسنل لاؤ انورسٹی نیلیو کہ جو انٹریس انگجامنیشن ہو یدی ایسا ہو جائے تو پھر بیہاریوں کا تو بلے بلے ہو جائے گا کیونکہ میں دیش کے بکیلوں کو دیکھتا ہوں بڑے بڑے بکیل دوسرے پر ریسوں کے ساؤٹ کی دکھائی پتے ہیں ہمارے بیہار کے سن کیا کیونکہ ہنڈی انگری جی کی شمسیا اور ہنڈی کا جب بلوالا ہو جائے تو یہ جو دلی ہائی کوٹ میں جو سنوائی شروع ہی ہے جنہی تیاج کا لائے گیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہوئے اس کا کیا فائدہ مل سکتا ہے بیہار کو دیکھا جائے ابھی دو دن پہلے جنہی تیاج کا دلی ہائی کوٹ میں دائر کی گئی ہے جس میں چیف جسٹس نے اور ایکل پیٹھ میں ان کے ساتھ جسٹس سببانیم پرسات جنہوں نے ایکسپٹ کیا ہے یاچکیا کو جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ایک کلیٹ اگزام جو فائیوئیر لاؤ کے لیے ہوتی ہے ہر ورز اس کی سمیہ بھی آگئی ہے کل دیٹ اناؤنس کیا ہے کنسورسیم نے تین دسمبر کو تین دسمبر کو کلیٹ ہوگا مطلب جو کلیٹ کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اب الیٹ موڈ میں آ جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہاں کیا ہے کہ اب ڈیمانڈ ہوئی ہے جو بہت ہی اچھی پہل ہے جس کو ہم بیہار یوپی راجستان والے بہت سواگت کریں گے مد پردیس والے بھی جو بھی ہندی بھاسی ہیں جو سٹیٹ بورڈ کے بچے جو ابھی تک ایپئر ہوتے ہیں ہندی موڈ میں وہ کلیٹ اگزام میں بہت سکچھم رہتے تھے ایپئر ہونے سے کیونکہ پورا پیپر کامپریہنسیب بیز اور انگریجی میں ہوا کرتا تھا یہ ڈیمانڈ رکھی گئے کہ پیپر کو ہندی میں بھی کیا جائے انگلیس کے ساتھ ساتھ نیچی انواد ہندی میں بھی ہو اچھا جیسے آپ نے دیکھا کہ نیٹ میں آئی آئی ٹی کے لیے جے ہی میں ہندی آ گیا جی تو اسی طریقے سے کلیٹ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ہندی آ جائے اس سے کیا ہوگا کہ ابھی بیہار سے میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف چار ہزار ہی فارم فیل ہوتا ہے کلیٹ میں صرف چار ہزار اچھا یہ دی ہم دوسرے پریسوں کی بات کریں ساؤٹ کی بات کریں مہاراستہ کی بات کریں دلی کی بات کریں سنکھا بودھالی کا ہوتی ہے وہ وہاں کی سنکھا آتی ہے لیکن یہاں جو انگریجی کا ایک آپ نے شروعات کیا کہ ابھی ہندی سے پڑھنا چاہتے تھے لاغ کرنا چاہتے تھے لیکن انگریجی میں مجبوری تھا جو یہاں سٹیٹ بوٹ جو ہمارے یہاں سے ہر ورز ٹویلتھ میں دیکھا جائے چار سے پانچ لاکھ بیہار میں پلس ٹو سے بچے نکھا تھے بیہار بوٹ سے وہ بچے ونچیت رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک فوویا ہوتا ہے کہ میرا انگلیس اتنا سٹرانگ نہیں ہے تو یہ جو محیم ہے اور اس کو نے دلی ہائی کورٹ نے اس جنہی تیاجکہ کو ایکسپٹ کر لیا اور یہ کنسورسیم جو نیشنل لو اینورسٹی کی کنسورسیم ہے ان سے جواب بھی مانگ دیا ہے کہ جب نیٹ اور جئی اگزام ہندی میں ہو سکتی ہے اس کی کوششن پیپر ہندی میں ہو سکتی ہے تو کلیٹ کا کیوں نہیں جس کے کارن اتنے کم سنکھیا میں جو ہندی بھاسی راج ہیں وہاں سے بچے جا رہے ہیں تو ایسا کیوں اب اس پہ جواب کنسورسیم سے مانگا گیا اور بہت جل ہمیں وشواس ہے کہ یہ بہت جلد ڈیسیزن فیور میں آنے والا ہے اور اب اسے ایک گنجل جی اچھی بات ہے کہ اس دیوان کو لے کر جنہی دیاچگا جو جائر ہوئی ہے ایک چھاتر لکھر گیا ہے جن کا نام ہے سنانسو مہتا جاہی طور پر ان کی ہندی بھی مضبوط ہوگی انگریجی کمجور ہوگی بکیل بننا چاہتے ہوں گے سپنا پورا نہیں ہو پا رہا ہوگا اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے جب ہم ہندی کی بات کرتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا میں آپ کو دوسرے سکتر کی بات بتاؤں کہ بینٹنگ میں پیو کی پریشاہ وہاں انٹرویوز انگریجی میں ہوتے تھے لیکن جب ہندی میں بھی ساکھ چھاتکار شروع ہوا تو پھر بیہار یو پی مدھ پڑیس راجستان ان کا بول والا ہو گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے آج تو ہم میں لگتا ہے کہ بیہار کے لوگ کلیک میں سامیلی بہت کم ہوتے ہیں کتنی سنگیا ہے میں نے آپ کو بتاؤں کہ بیہار سے صرف اور صرف چار ہزار ہی فارم فیل ہوتی ہے اب سوچا جائیں اب سوچی یا سوچنے کی بات ہے یعنی چار ہزار ہی فارم فیل ہوتے ہیں تو بکیل بننے کی جگیاسہ ہماری کتنی کم ہے اور مقدمے کیسے ہم لڑیں گے ہمیں مقدمے لڑنے کے لیے دوسرے لوگوں کو چوننا ہوتا ہے اور مقدمہ لانا دیکھیں مقدمہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگلی جی میں نے کہا پہلے ہی کہا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بیہار کی جلا عدالتوں میں ڈسٹک کورٹس میں ہنڈی میں بھاس ہو رہی ہے اور جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہنڈی میں کلیٹ کا ایجامنیشن دیجئے تو پھر یہ لڑکے ان کے پاس اپرچنیٹیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بہت زیادہ یہ جو لیگل ایڈوائزر آپ آپ لاؤ فرمز دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لاؤ فرم ڈلی مہاراستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سبھی جگہیں ان کے پاس کریئر اپرچنیٹیز ہیں ہر بینک میں لیگل ایڈوائزر بننے کی آپسنز ہیں صرف اور صرف یہ جو تبکہ ابھی تک رکا ہوا ہے ہنڈی میڈیم والا بچہ کیونکہ وہ کامپڈیہنسی پیپر اگر ابھی پیپر دیکھیں گے تو پورا پیسیج بھی اس پیپر ہوتا ہے ان کو رہتا ہے اگر ہنڈی میں انواد ہوگا تو وہ اس کو سمجھ کے اور انسر کر سکتے ہیں جو یہ جو ابھی ڈلی ہائی کورٹ نے جنہی تیاجکہ کو ایکسپٹ کر کے جو جواب مانگا ہے یہ بہت بڑی پہل ہے بہت بڑی پہل دیکھیں اب میں سنبھابناوں کی بات کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل تو بکیلوں کا جو سلک ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا اے پھائی آر ٹھیک سے لکھنے کے لیے بھی لوگ ہچاروں ہچار بیس بھی سجارت مطلب بکیل کتنے مہنگے ہیں اس پر ڈیپین کتے چیک ماؤنس کی ایک چھوٹی سی نوٹی جاتی ہے اور پھر وہی بات انگریجی لیکن ہندی ہو جائے تو پھر تو بلے بلے بہت ہی بلے بلے ہے ایک تو دیکھیں ہندی سے انگریجی میں دھیرے دھیرے بچے کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں لیکن جو یہ فارم چار ہجار بتایا جا جو اس بیہار سے جو ہر ورز سات سے آٹھ لاکھ بچے ٹویلت پاس کر کے نکل رہے ہیں یہ تو اکیبل بیہار بوٹ کی بات صرف بیہار بوٹ کی بات سی بی ایسی میں ایسی سے ایسی ایسی الگ ہوگا ٹوٹل اگر ملا دیا جائے تو دس لاکھ سے ادھک ہوگی کم نہیں ہوگی اور ماتر چار ہجار فارم فیل ہونا اس کلیٹ اگزام میں یہ صرف اور صرف ہندی نہیں ہونے کی کارن ہے اگر یہ آ جاتی ہے تو آپ سن سکتے ہیں کتنا بڑا بینڈویت بڑھنے والا ہے ہم نے کل ہی دیکھا کہ ایسی کی ریزلٹس آئے کئی جو بچے ہیں لرکے لرکیاں ہیں انہوں نے ہندی بھاسا میں پتر لکھ کر پیپر لکھ کر پرچم لہر آیا ہے میچلی میں بھی تو جب ہندی میں دیکھا جائے سرل ہو جائے گا جب یہ کلیٹ اگزام کو صرف ڈیمانڈ کی گئی ہے ہندی میں کرنے کی اس میں سب سے مین مقصد کیا ہے جو انگلیس critical reasoning جو آج کی ریٹ میں maths gk یہ سب ہندی میں جب انواد رہے گا تو بچہ کہیں کہیں انگلیس سمجھتا ہے لیکن ڈرامر سے اس کو ڈر لگتا ہے کچھ کچھ ورڈ سے ایسا آ جاتا ہے جو نا سمجھ جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جیسے وہ پورے question کا answer ہی غلط ہو جاتا ہے تو انواد ہونے سے جیسے IIT میں ہے knit میں ہے سب ہی جگہ انواد رہتا ہے تو بچے کیا ہیں ان کے اندر سے ایک ڈر ختم ہو جاتا ہے سرل تو تب کرنا ہے جب یہ paper ہم لوگ کو ہندی میں کر دیں اور آگے چل کے جو ہمارا bear act law کا ہوتا ہے اس میں جو language use or یہ ہندی میں جو انواد والی آپ نے دیکھا رہی ہے تو اس کو تھوڑا سرل کرنا اچھا اب اسے گنجر جی آپ کو top us دیتے رہے ہیں پچھلے کئی سال سے آپ نے top us دیا law prep tutorial کے مادہم سے جو بچے top کر رہے ہیں وہ تو بیہار میں بتا رہے ہوں گے کہ سمبھابنائی کیا ہے اور آپ پچھنٹریج کتنے بڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی recently ہم نے دیش کا سب سے بڑا law conclave کیا تھا جس میں آپ بھی آئے تھے جس میں سبرمنیم سوامی جی خود آئے تھے اس من سے ہمارے سینٹر سے all india rank two لانے والی بچی ہجاروں کے سنکھیا کو انہوں بچے نے بتایا کہ آج کتنی بڑی کیریئر opportunities ہیں ایک پٹنا سے وہ پڑھ کے نکلی تھی اور آج کس جگہ intensive کر رہی ہے اس کو کیسا محول مل رہا ہے جب پورے اسٹیٹ کے بچے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں گھر کی مرگی ڈال بڑا بڑا ہو جاتی ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے لیکن آج کڑیٹ میں کیریئر opportunities اتنی زیادہ ہے جو ادر سیکٹر میں نہیں ہیں یہ صرف اور صرف یہ وانچت ہے اگر آج پیپر میں چینجز آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی سنکھیا بڑھتے ہیں میں نے کل ہی دیکھا مجھے ایک بکیل صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بری کمپنی جہاں پی ایک کی سمسیہ ہے اور انہیں صلاح دینے کے لیے بلائے گیا دلی میں نے پوچھا کتنا پیسہ لے رہے ہیں رونے کا تین لاکھ روپیہ یہ تو آپ نے بہت کم چارج بڑھتا ہے مکل رتکی صاحب کھرے ہونے کے لیے بائیس لاکھ روپیہ صرف ایک ہی ہرینگ کمال کھرے ہو جانا مطلب یہ ہم بھی سمباب ہے کہ تاریخ مل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاکٹ کی ہوئے کہ اس دن کیا ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے ڈیسیزن لینا وہ تو جسٹس کے ہاتھ میں ہے یہ آپ پٹنا ہائی کوٹ میں ہی دیکھئے لاکھوں کا فیس لینے والے کتنے لوگ بائی بیگری صاحب پک سائی صاحب تو ایڈوکیٹ جنرل ہو گئے کانٹ صاحب بہت لوگ ہیں بہت سائے لوگ ہیں جو لاکھوں میں فیس لے رہے ہیں جتن در سنگھ ہیں سنگر سنگھ ہیں لیکن ہندی ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ بیہار کا ہی راج ہوگا بیہار کا ہی دب دبا ہوگا ملکہ ملکہ ہر جگہ ہم لوگ سیٹ پہ چھا جائیں گے تو دیکھیں اب اس سے گنجن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہیت یاچکہ میں فیصلہ ہو گیا تو آپ بھی اسی صاحب سے پھر دیجائن کریں گے اپنے کورسز کو اگدم ہم لوگ پوری ٹیم تیار ہیں اگدم تیار ہیں ملکہ کام کرنے میں اور زیادہ پوزیٹیویٹی آ جائے گا جب سنکھیا ٹیم میں بھی تو بڑھانی پڑے گی لیکن سنکھیا بچوں کے بھی تو بڑھے گی اور آج چار ہزار بچے کیا ہی بچہ ہیں ایک نیٹ میں بیہار سے لاکھوں میں بچے بیٹھ رہے ہیں اور کیوں نہ کلیٹ تو یہی ایک بہت بڑھا ریزن ہے چلیے تو آپ نے دیکھا یہی ہندی میں بقالت ہونے لگے تو جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے بکیل صاحب بحث کیا کر رہے ہیں اور جن کے خلاف مقدمہ ہے وہ بھی سمجھیں گے ابھی تو بکیل صاحبی سمجھتے ہیں جس صاحبی سمجھتے ہیں جنہوں نے پیسہ دے کر بکیل صاحب کو خدا کیا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بکیل صاحب نے انگریجی میں کیا دیا تو اب دیکھئے ایک پہل ہے اور اس پہل کا سمجھتن کیا جانا چاہیئے پورے بیہار کیوں سے بیہار کے بچوں کو سب سے زیادہ لاب ہونے والا ہے اور جو ہندی میں دنکا ہو جاتے ہیں اور ہندی کا جلبہ قائم رہے یہ میری سبکامنا ہے آپ دیکھتے رہی لائپ سیریج کو یہی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائپ سیریج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور ایڈیس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج کے ماندہ آپ سے لے گے تو پیج کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر میرے پر پھولو کیجئے دھلیوات